موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ٹی آر ایس کے ساتھ مفاہمت کا کوئی منصوبہ نہیں ٹی لگدشم کے ریاستی صدر ایل رمنا نے تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا شہر میں دو روز کی مسلسل بارش کے بعد اب بھی عوام مشکلات میں ارکان اسملی، سگد احمد پاشا خادری اور ممتاز احمد خان کے اپنے اپنے حلقوں میں دورے این آرائی خاتون کے ساتھ ٹی آر ایس کے رکون کانسل کی گالی گلوج، غنڈا گردی اور بدتمیزی فاروق حسین کے قلاف مقدمہ درج تیلگو فلم اداکار راج شکھر والدہ کے انتخال کے بعد سے ذہنی دباؤ کا شکار اتوار کی رات ایکسپریس ویپ پر ایک گاڑی کو ٹکر دے دی اور ندیم کالونی میں مکان کا خفل توڑ کر دندہالے سرخہ کرنے کے الزام میں ایک سومالی شہری گرفتار سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تحصیل کی جانب تیلگو دشم کے ریاستی صدر ایل رمنہ نے دوہزار انیس کے انتخابات میں ٹی آر ایس کے ساتھ مفاہمت کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے ایل رمنہ نے کہا کہ ٹی آر ایس کے ساتھ مل کر انتخابات میں حصہ لینے کی بات کبھی نہیں کی گئی تیلگو دشم دوہزار انیس کے انتخابات میں تنہا مخابلہ کرے گی ایل رمنہ نے بی جے پی کی طرح سے تنہا انتخابات لڑنے کے فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ایسا کیوں کہہ رہی ہے اس کا انہیں علم نہیں ہے ایل رمنہ نے ٹی آر ایس حکومت کی طرح سے بدکمہ ساریوں کی تقسیم کے پروگرام کو ناکام خرار دیا ملک بھر میں پیٹرول پمپس اسوسیشن نے اپنے دیرینہ مطالبات کے ایک سوئی کے لیے تیرہ اکٹوبر کو بند کا اعلان کیا ہے پیٹرول ڈیزل اسوسیشن کے نماندے نے بتایا کہ اگر تیرہ اکٹوبر کی ہر تال کے باوجود بھی حکومت نے ان کے مطالبے کو خبول نہیں کیے تو ستائیس اکٹوبر سے غیر موینا مدد کی ہر تال کی جائے گی اسوسیشن کے نماندے نے مرکز حکومت سے فوری ان کے مطالبات کی ایک سوئی پر سوڑ دیا وزیراعلا کے چندر شکرگاو کا ناران کھیڑ کا دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے سابق رکنس امبلی جب پرکاش رڈی نے ناران کھیڑ میں احتجاجی دھرنا دینے کا زبردست منصوبہ بنایا تھا لیکن وزیراعلا کا دورہ ملتوی ہونے کے بعد انہوں نے خدیم بس سٹینڈ سے کلالی نکالی سے پولیس نے ناکام بناتے ہوئے پرکاش رڈی اور ان کے حامیوں کو گرفتار کر لیا بعد میں پرکاش رڈی نے ایک پریس کانفنس منعقد کرتے ہوئے بتا کہ تعلیمی آفتہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم ہونے تک وہ اپنا احتجاج چاری رکھیں گے انہوں نے ڈی ای سی کے انتہانات کو بھی جل سے جل منعقد کرنے کا مطالبہ کیا ٹی ایر ایس کے ارگون کانسل فاروق حسین نے قاتون کے ساتھ گنڈا گردی کرتے ہوئے بازارو زبان کا استعمال کیا ہے امریکہ سے آئی انارائی قاتون کی شکایت پر پولیس نے فاروق حسین کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے اب سب کی نظریں خوادین کی عزت و ناموس کے لیے اغدامات کا دعویٰ کرنے والی ٹی ایر ایس حکومت پر ٹکی ہوئی ہیں کہ وہ فاروق حسین کے لیے اقتدار اور عہدے کا نشہ حد عدب اور انسان لحاظ ختم کر دے تو انسان میں کردار باقی نہیں رہتا ریاست میں حکمران جماعت ٹی آر ایس پارٹی کے رکن کاؤنسل فاروق حسین نے ایسے ہی گنڈا گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک خاتون کے ساتھ نہ صرف گالی گلوچ کی بلکہ ان کو مارنے کے لیے چپل بھی اٹھا لی متاثرہ خاتون امت الواسے جو کہ امریکی شہر نیو یاک میں مقیم ہیں لکڑی کے پل پر واقع ان کے فلائٹ میں رکن کاؤنسل فاروق حسین چھ سال سے قرائے سے مقیم ہیں خاتون نے بتایا کہ رکن کاؤنسل نے قرائے دینا بھی بند کر دیا تھا وہ حیدر آباد آنے سے قبل مسلسل فاروق حسین کو فون کرتی رہی لیکن وزیر آلہ کے ساتھ ہونے اور دوسرے سرکاری کاموں کا بہانہ بنا کر بات چیت سے بچتے رہے بلاخر وہ حیدر آباد پہنچ گئی اور پیر کو جب وہ اپنے فلائٹ پہنچی جہاں فاروق حسین قرائے سے مقیم ہیں امتال واسے نے بتایا کہ انہوں نے جب فاروق حسین سے فلائٹ خالی کرنے کی درخواست کی تو اس پر وہ بھڑک گئے اور حد ادب کو بالا اتاق رکھتے ہوئے بازارو زبان کا استعمال کیا یہی میں میں کو اپارٹمنٹ چاہیے تھا میں کو ذرا آپ رائٹا وی ہوں میں کو اپارٹمنٹ چاہیے تھا میں آئی بھی ہوں میں کو رائٹا وی آپ ذرا کھالی کریں کیا بھڑک گئے نہیں نہیں بھائی بھائی سے نہیں بات کری آپ سمیے میں لینلورڈ ہوئی ہے اس کے اپارٹمنٹ کی یہ فلائٹ کی آپ جا کے جہاں کار بھی کر رہنا ہے کر لو ہاں خالی کر رہا ہو رہاں ہاں میں چیف منسٹر کہنے میڈیا میں بھی جاؤں گی ہاں چیف منسٹر کہنے بھی جاؤں گی کہیں بھی جاؤں کہیں بھی جاؤں کہیں بھی جاؤں کہیں بھی جاؤں گی آپ جیسے لوگوں کو آپ رکھے سو معلوم؟ آپ جو کچھ کھتے ہیں آپ جو کچھ کھتے ہیں آپ شرم مانا چاہیے جو کچھ کھتے ہیں تیری مات صانی مات 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 چل 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 تیری مات جیل میں جنایا تو سمجھ رہی کیا جیل میں جیب میں آپ آپ عورتوں کے پاس ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اچھا اتنا ہی نہیں وہ غنڈا گردی سے پیش آتے رہے اور اپنے عہدے کا رواب جمعاتے ہوئے انہیں پولیس میں دینے کی بھی دھمکی دے ڈالی متاثرہ خاتون نے فارغ حسین کی غنڈا گردی پر ہمت کر کے نامپلی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرا دی رکنے کانسل نے جس انداز میں خاتون کے ساتھ بتتمیزی کی اس سے سوال پیدا ہوتا ہے حکمران جماعت کا ایک نمائندہ عہدے کے نشے میں اس خدر بےہودہ الفاظ کا استعمال کیسے کر سکتا ہے اپنی شکایت میں متاثرہ خاتون نے بتایا ان کے فلائٹ پر خبزہ کرتے ہوئے انہیں الٹھا دھمکیاں دی جا رہی ہیں موسیقی 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 ایسے آپ کے لئے کرتے ہیں آپ جائے لوگوں کو آپ رکھے سو چاہتے ہو خوش محش فرم جل پلی اور دوسرے مقامات پر بارش کا پانی مکانوں میں داقل ہونے سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مخامی افراد نے میڈیا کو بتا کہ اتوار کے دن ایک دیڑھ گھنٹے کی شدید بارش کی وجہ سے مکانوں میں کمر برابر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے انہوں نے بتا کہ شدید بارش کی وجہ سے بالاپور، کوتاپور، ارراکنٹا، زمزم کالونی، عثمان نگر، شاہن نگر، سری رام کالونی کے علاوہ دوسرے علاقوں میں مکینوں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے عوامی نمائندوں، سابق رکنے سندھی، ٹی کرشنہ رڈی، رکنے پارلیمنٹ ونکر ٹیشور اور زیٹ پی ٹی سی اور ایم پی ٹی سی کو بھی زبردست لتھارتے ہوئے کہا کہ عوامی نمائندے اپنی حلقوں کا دورہ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ عوام کے لیے قدمات انجام دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ گھروں میں پانی داخل ہونے سے ان کا سارا ساز و سامان اور غزائی اشیاء تباہ ہو گئی ہیں مخامی افراد نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ وہ خصوصی ٹی میں مذکورہ علاقوں کو فوری دوانا کریں تاکہ مکینوں کو اس مشکل سے نکالا جا سکے واضر ہے کہ دو تین دن گزر جانے کے باوجود بھی مکانوں میں پانی جنگکتو ہیں جبکہ مزید بارش کی پیش خیاسی بھی کی جا رہی ہے دوسری طرف رکن اسمبلی چار مینار سگید احمد پاشا خادری نے پتر گٹی ڈیویجن کے چونٹی شاہ اور جھنڈا میدان کا دورہ کرتے ہوئے بارش سے پیدا شدہ مسائل کا اجازہ لیا اس موقع پر ان کے ہمراہ مختلف محکمے کے عہددار اور ملیسی کارپوریٹر سوہل خادری بھی موجود تھے میڈا سے بات کرتے ہوئے سگید احمد پاشا خادری نے بتایا کہ چونٹی شاہ اور جھنڈا میدان میں پانی کے جمع ہونے سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ دو یا تین دنوں میں تخمینہ تیار کیا جائے گا اور ٹینڈر کی منظوری کے بعد کام شروع کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں کھلے برقی تاروں کا بھی نوٹ لیا گیا ہے اور اسے نمتنے کے لیے اے بی کیبلز لگائے جائیں گے یہ چار منہ ریسم لیلکے کے بلدی ڈیوزن پترٹی علاقے میں کوٹ لیا لی جا کے اندر چونٹی شاہ میدان اور اندر جھنڈا میدان ان علاقوں میں دورا کیا گیا یہاں پر چار دن پہلے بھی آکے یہاں کے مسائل سے واقف یہ تحصیل کی آج بلدی برقی آبرسانی عوضے داروں کے ساتھ یہاں پر بتایا گیا کیونکہ یہ دو گروڑ میں بارش کا پانی جو جو نیچرل سلوپ ہے ادھر پانی بھرنے کی وجہ سے گلیوں میں کافی تین تین فٹ کا پانی تھا انجینئرز کو بتایا گیا کہ ایک نیا اسٹیمیٹ بنایا ہے اس کے ساتھ وہ نئے موری جب بن جائیں گی تو یہ پانی یہ میدان میں یا وہ میدان میں پانی ٹھہرنے کا سوال نہیں ہوتا اور گلیوں میں بھی جو پانی بارش میں بھر گیا تھا انشاءاللہ یہ اسٹیمیٹ کے بعد کام ہونے کے بعد وہ پانی نہیں بھریں گا لیکن اپ کی بارش دو دفعہ بھی جو ہی موسمی بارش کس سے ہٹ کے تھی بارش اتنی شدت پسندی کی تھی بارش تھی جو موسم میں نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد جو بھی ایتیاتی تدابیر کے طور پر ہم نئے اسٹیمیٹ کے لیے گلیوں میں پھر کے نشائن دے جہاں پر نیچرل سلوپ ہے وہ لیول لے کے یہاں پر بارش کے پانی کی موری کا اسٹیمیٹ بنانے کے لیے پاوند کیا گیا ایک دو روز میں اسٹیمیٹ پڑ جائیں گا اس کے بعد اس کی منظوری کے لیے دو تین مہینے لگتے ٹینڈر ہونا سینکشن ہونا یہ تمام کے لیے انشاءہ جل سے جل یہ کام کریں گے دوستی جانب رکن اسملی یا خود پورا ممتاز احمد خان نے پیر خود زونرل کمیشنر اور مختلف مہنگ بیجات کی عہدداروں کے ساتھ بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا رکن اسملی نے طلاب کٹا سادت نگر اور رحمت نگر میں بارش سے پیدا حالات سے عہدداروں کو واقف کروایا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ممتاز احمد خان نے بتا کہ نالے کے توسی کاموں کے علاوہ دوسرے کاموں کے بارے میں زونرل کمیشنر کو توجہ تھی لائے گئی ہے رکن اسملی یا خود پورا نے کہا کہ بارش سے متاثرہ علاقوں میں متاثرہ عوام کو غزہ پیکٹس کی فراہمی کے لیے اختیامات کیے گئے ہیں انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ اپنے مسائل کو مجلس سے رجوع کریں تاکہ بروقت ان کی ایک سو ایک کی جا سکے اس موقع پر مڈیسی کارپوریٹر نصرین سلطانہ اور واجد علی خان کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی یہ دو دن کی حالیہ بارش کے اندر خصوص کر یا خود پورے میں تلاف کٹا یشب نگر سادت نگر رحمت نگر یہ سراؤنڈنگ کے علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے اسی وجہ سے آج بلیہ کے آفیزرز کو زونرل کمیشنر ایسی پراجرٹس ایز اور ٹیپٹی سوپر ویزرز اور ہمارے ایم اوچ کو لے کے سارے ایریے کا انسپیکشن کریں جو ضروری کام ہے نالے کی وائڈننگ کا سیٹ کی ریٹیننگ مال کا تمام انسپیکشن کروا کے ان کو جلد سے جلد کام کروانے کے لئے بولے اور بھی جو بھی ہے مزید جو کام ہے انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے درمیان مہرے کر کام کرائیں گے آج اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین میں ہمارے قصہاتی کارپوریٹرز ہمارے ابتدائی کے سودر و مطمدین اکالی پہ دور کرنے کے لئے اور ان غریب لوگوں میں جس کے گھروں کے اندر سارے کا سارا پانی گز کے سارا گھر تباہ ہوا تھا ان کو ہماری جانب سے چھوڑے پاکٹ بھی تقسیم کیا گئے اور آج بھی ہمارے زونل کمیشنر صاحب دو ہزار پاکٹ یا خودپرو کو دینے کے لئے کہ انشاءاللہ دو ہزار پاکٹ آئیں گے تو میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ اور بھی آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کروانے کے لئے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہے آپ ہم تک رجوع کر آپ کے جو بھی اگر ہم سے کوئی کام چھوڑ بھی جا رہا ہے وہ ہمارے علمیں لائے ہیں انشاءاللہ دوالہ وہ کام بھی کروانے گی پوری پوری کوئیش کی جائے گی شکریہ رکنہ سملی نام پلی جعفر حسین ویراج نے آصف نگر منڈل کے درخاز گزاروں میں شادی مبارک سکیم کے چیکس تقسیم کیے حکومت کی اس سکیم کے تحت چہتر درخاز گزاروں نے استفادہ کیا جبکہ آصف نگر منڈل کے مزید پانچ سو درخاز گزاروں کے چیکس تیار کیے جا رہے ہیں اس موقع پر رکنہ بردیا ویجنگر کالونی زفر خان کے علاوہ مخامی مجلسی لیڈرز موجود تھے نظام بات پالیمانی حلقے کے پانچ منسپالٹیز کے لیے اور نظام بات کارپریشن کے بشمول دوسرے ترخیاتی کاموں کے لیے تین سو پچاس کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں نظام بات کی ٹی آئر ایسٹ پالیمنٹ کویتہ نے پیر کو وزیر آئی ٹی کے ٹی رماراوز سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران نظام بات میں آئی ٹی پار کے قیام پر تباتلے خیال کیا گیا بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے قویتہ نے بتایا کہ نظام بات میں پچاس کروڑ روپے کے مسارے سے آئی ٹی پار کے قیام کا منصوبہ ہے انہوں نے بتایا کہ آئندہ دسیرے تک آئی ٹی ہف کا آغاز ہوگا قویتہ نے بتایا کہ مویشی بورٹ کے قیام کے لیے بھی مرکز پر دباؤ ٹالا جائے گا گھرک نظام نے یا خود پرہ ممتاز احمد خان نے طلاب کٹا امان نگر بھوانی نگر کے علاوہ دوسرے لاکھوں میں شدید بارش کے متاثین میں غزائے پیکٹس تقسیم کیے مخام افراد نے سینکلوں کی تعداد میں سہولت سے استفادہ کیا گزشتہ دو دنوں کی شدید بارش کی وجہ سے لوگوں کے مکانات میں بارش کا پانی داخل ہونے سے مکینوں کی زندگی کا سادس سامان اور غزائے اجناس تباہ ہو گئے ہیں اس موقع پر مخام رکھنے بلدیان اسرین سلطانہ کے علاوہ مخامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے کرلا میں سنگ پریوار اور بی جے پی کے کارکنوں پر مبینہ حملوں کے خلافی ارکوہ ہیدرباد نے بی جے پی کی طرف سے احتجاج ہی ریالی نکالی گئی ریالی میں پارٹی کے سینئر خادین اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی بی جے پی کے فلو لیڈر کشنرڈی نے اس موقع پر کہا کہ کرلا میں باعبازو کی حکومت کی سرپرستی میں بی جے پی اور سنگ پریوار کے کارکنوں کا خاتل کیا جا رہا ہے بعد میں پولیس نے سی پی ایم کے دفتر کی طرف بڑھنے والے بی جے پی کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن منتخل کیا تلنگانہ بی جے پی نے کہا ہے کہ کرلا میں سنگ پریوار اور بی جے پی کے کارکنوں کے خلاف باعبازو کے کارکنوں کے تشدد کا لا متناہی سلسلہ چاری ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان کرشنا ساگر نے کہا کہ کرلا میں دائمازو کی حکومت کی سرپرستی میں سنگ پریوار اور بی جے پی کے سترہ کارکنوں کا خاتل ہوا ہے وزیراعلا کے سی آر پر تنقید کرتے ہوئے کرشنا ساگر نے کہا کہ تلگو دشم اور کانگریس ٹیارس حکومت کی ناکامیوں اور خامیوں کا جواب دینے میں ناکام رہے ہیں تلگو فلموں کے اداکار راج شیکر کی گاڑی نے اتوار کی رات ہیدرباد ایکسپریس ویپ پر گاڑی کو ٹکر دے دی متاثرہ گاڑی کے مالکے طرح سے پولیس میں شکایت ترج کرانے کے بعد راج شیکر کو راجیندرنگر پولیس ٹیشن لے جائے گیا جہاں ان کا بریت آنالیزر کے ذریعے مہینہ کیا گیا لیکن پولیس کے مطابق ان میں الکوہل کے اجزاء مضبط نہیں پائے گئے بتا گیا ہے کہ مارک انتخال کے بعد سے راج شیکر دباؤ کا شکار ہیں مجلس کی نمائندگی پر ایک شخص کے علاج کے لیے چیف منسٹر ریلی فنڈ سے چھتیسزار روپے کا چیک جاری کیا گیا ہے عرق نسمی نام پر لی جعفر حسین میراجین دارو سلام میں محمد عبد المحید کو مسکورہ رخم کا چیک حوالے کیا اس وقت پر مجلسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے گول کھنڈہ پولیس نے ایک مکان سے تینتیس لاکھ روپے نغد رخم کا دن دہار سرخا کرنے کے الزام میں ایک سومالی شہری کو گرفتار کر لیا ہے ڈی سی پی ویزو نے منکٹش فراؤں نے میڈیا کو بتا کہ پولیس نے شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے نرسہ ریڈی کالونی کرنے والے محمد ولی علی محمد کو گرفتار کیا انہوں نے بتایا کہ ملزم نے ندیم کالونی میں آہنی سلاح کی ودت سے مکان کا خوفال توڑ کر مسکورہ رخم کے علاوہ دوسری اشیاء کا سرخا کیا تھا ڈی سی پی ویزو نے بتایا کہ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا وہ نظام کالج ایبیٹس میں بی بی اے سال آخر کا تیل بین بتا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ ملزم بری لکھوں جیسے شراب گانجا اور ڈرکس کا دی ہے اس کے لیے والد ہیں جو رخم پھیجتے ہیں وہ اس سے اپنے شوق کو پوری نہیں کر پا رہا تھا ملزم نے بتایا کہ ملزم جسمانی طور پر بھی معذور ہے اور وہ اگس کے مہینے میں جیل سے رہا ہوا تھا پولیس نے ملزم کے خفزے سے زیادہ ستیس لاکھ اکیتر ہزار روپے کی نظر رقم ایک خیمتی موٹر سائیکل ایک لاب ٹاپ دو ٹیپس کے علاوہ ملزم کا پاسپورٹ بھی سپ کر دیا ہے فاطمہ نگر فلک نماغ رہنے والے بیاسی سالہ ازغر صاحب سات اکتوبر سے لا پتہ بتا گئے ہیں ان کی دماغی حالہ ٹھیک نہیں ہے وہ گھر سے کسی کام سے نکلے تھے لیکن واپیس نہیں لوٹے کسی کو نظر آ جائے تو درخواست کی گئی ہے کہ فلک نماغ پولیس کو اس کی تلاتی جائے آخر میں ایک بار پھر سورکھیوں پر نظر دالتے ہیں ٹی ایر ایس کے ساتھ مفاہمت کا کوئی منصوبہ نہیں تیل گودشم کے ریاستی صدر ایل رمنہ نے تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا شہر میں دوروس کی مسلسل بارش کے بعد اب بھی عوام مشکلات میں ارکان اسملی سید احمد پاشا خادری اور ممتاز احمد خان کے اپنے اپنے حلقوں میں دورے این آرائی خاتون کے ساتھ ٹی ایر ایس کے رکون کانسل کی گالی گلوج گنڈا گردی اور بدتمیزی فاروق حسین کے خلاف مخدمہ درج ٹیلگو فلم اداکار راج شکھر والدہ کے انتخال کے بعد سے ذہنی دباؤ کا شکار اتوار کی رات ایکسپریس وے پر ایک گاڑی کو ٹکر دے دی اور ندیم کلونی میں مکان کا خفل توڑ کر دندہالے سرخا کرنے کے الزام میں ایک سومالی شہری گرفتار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اخت اتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ